اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ کی خدمت میں پھر حافظ ہوں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی امدہ ریسپی لے کر فش فرائی اور اس کے ساتھ میں بہت ہی اچھی مزے کی چھٹنی کی ریسپی میں آپ کو دینے والی ہوں اس ویڈیو میں پلیس میری ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھیں گا اگر آپ تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے بنے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ہمیں فش فرائی کے لیے کافی سارے انگریڈین نہیں چاہیے بہت کم انگریڈین اور بہت بھی کم ٹائم میں ہماری یہ فش فرائی بن کے تیار ہو جائے گی چلے میں آپ کو اس کی انگریڈین نوٹ کرا دیتی ہوں اور فش فرائی کے ساتھ اس والی چٹنی کے انگریڈین میں آپ کو ابھی ہی بتا دیتی ہم نے ہرا دھنیا لیا ہے دو لستن کے جوے لیا ہے ہرے دھنیا کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچ لیا ہے اور تھوڑا سا زیرہ لے کے ایملی کے پانی میں اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا یہ ہماری تیار ہو گئی ہے بن کے چٹنی چلے ہم فش فرائی کی ریسپی نوٹ کرتے ہیں ہم آئے پاس ٹو این ہاف کیجی وائٹ پاپ لیٹ ہے ایک پیالی دہی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون چلی پاوڈر ہے اور ایک بڑے کھانے کے تین چمچ فرش مسالہ یہ کھانے کے تین چمچ بے سن چھولے تو بنانا اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک باول میں کسی بھی اس میں ایک کپ دہیں ڈالیں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیں اس میں ہم نے بیسن بھی ڈال دیا لیمن جوز بھی دو کھانے کے چمچ ڈال دیا اب اس میں ہم دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں دو چک کھانے کے چمچ لسن ادرک کا پیس ڈال دیا اب ہم اسے سارے مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں مکس کرتی ہوں اچھے سے کھو مکس کریں گے یہ پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب اس کو مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں اس پہ ہم نے کٹ لگائے میں ہی ٹو این دہ ہاف ہمارا وائٹ پاپ لیٹ ہے دیکھیں یہ بیسن کی وائے سے مسالہ ٹھیک ہے اچھے سے کھول کھول کے لگائیں اسی طرح سب کو مسالہ لگا لیں گے یہ دن ہو گئے اسی طرح ساروں کو مرینیٹ کرنے رکھنا ہم نے پوری فش پہ صحیح سے لگ چکا ہے یہ مسالہ ہم اسے اوور نائٹ آ فریزر کریں گے چلیں تو اب آگے کا ہم دکھاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے بہرہال اس کو ہم نے پوری نائٹ اس کو کوک کرنے سے پہلے اوور نائٹ ہم نے اس کو ضرور مرینیٹ کرنا ہے ورنہ فش کے اندر جو مسالہ ہے وہ نہیں جائے گا یہ ہماری فش مرینیٹ ہو چکی ہے اوور نائٹ ہم نے اس کو مرینیٹ کیا ہے اب ہم اسے فرائی کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں ابھی بھی یہ فریزر کی لگی بھی ہے ہم اسے چمتے کی مدد سے اٹھاتے ہیں اور آرام سے اول گرم ہوا بہارا آرام سے یہ زیادہ ہی گرم ہوگا بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ وائٹ پاک لے رہے ہیں اور اس ریسکی کو آپ سکرائب کیجئے گا یہ بہت ہی مزے سے آپ کھائیں گے انشاءاللہ اگر اب تک آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب میری چینل کو نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بنے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے ماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ہم نے اس کو دیکھیں اس کی فلیم بلکل کم کی بھی ہے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ اندر تک اچھے سے کوک ہو جائے آرام سے اس کو دو تین منٹ تک ایک سائٹ سے رہنے لیں یہ دیکھیں اسے ایک طرف سے پکتے ہوئے تقریبا تین منٹ ہو چکے اب ہمیں آرام سی چمتے کی مدد سے اس کی سائٹ کو چینج کریں اس میں خوبصورت جولڈن کلر آیا ہے فلیم کو کم کریں فلیم کو زیادہ ہائی نہیں رکھنا سلو آنچ کی آرام سکھو اس طرف سے بھی چار میں چھوک ہونے لیں کیا مزے کے بلبلے بھٹ رہے ہیں بہت ہی مزے کی پش پرائی ہماری ریڈی ہونے مالی ہے پلیس اسے سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا یہ ہماری فریش بن کے ہی تیار ہو گئی ہے یہ ہماری فریش بن کے ہی تیار ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نے دوسری فریش ڈال دی ہے لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری دنگیں کتنی خوبصورت فریش بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھے سے آرام سے ہلکی آنچ فریش کو میں نے پکایا ہے آرام سے اور یہ کپتہ خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ہماری فریش پرائی ریڈی ہے یہ ہماری چتنی ہے چتنی کی ریسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری فریش بنی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ باہت اچھے باہت اچھے باہت اچھے موسیقی